آج اب دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں تا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر آئے ہیں وہ ایک کشمیری لڑکے سے جوڑا ہوا ہے کشمیری لڑکے کو انیس مارچ دوہزار انیس کو دیش کے راسترپتی رامنات کوویند دوارہ سمانت کیا گیا اس لڑکے کا نام ہے عرفان رمضان شیخ اس کو سمانت کیا گیا ہے اور جو سمان دیا گیا ہے وہ سمان ہے شورہ چکر شورہ چکر ہوتا ہے ہندوستان کا سب سے بڑا بریوری آوارڈ ہوتا ہے جو عام طور پر ملا جاتا ہے پرمویر چکر جو ہے وہ مرنے کے بعد ملتا ہے لیکن شورہ چکر ان لوگوں کو ملتا ہے جو زندہ رہتے ہوئے بھی دیش کے لیے کچھ ایسا کام کرتے ہیں جس میں جذبہ ہوتا ہے جس میں شورہ جھلکتا ہے جس میں بہادری جھلکتی ہے ایسا ہی معاملہ رمضان شیخ نے کیا تھا رمضان شیخ سولہ سال کے ہیں اور جس گھٹنا کے لیے انہیں یہ آوارڈ ملا ہے وہ سولہ اکتوبر دوہزار سترہ کو ہی تھی یعنی قریب دو سال پہلے کے گھٹنا ہے اس وقت رمضان کی عمر صرف چودہ سال ہوا کرتی تھی معاملہ تھا ان کے گھر میں تین آتنکی گھسنے کی کوشش کر رہے تھے جن کے پاس ہتھیار تھے ان آتنکیوں کا رمضان شیخ نے جم کر کے ڈٹ کر کے مقابلہ کیا اور مقابلہ بھی اس حد تک کیا کہ دو کو بھگا دیا وہاں سے اور ایک کو مار گرائیا اس پوری گھٹنا میں ان کے پتا بھی گھائل ہوئے لیکن جو کارنامہ رمضان شیخ نے کر کے دکھایا اس کے لیے پورے دیش نے ان کے ساحس ان کی جو بہادری تھی اس کی چرچائیں پورے دیش میں ہوئیں اور اسی کو لے کر کے راست پتی رامنات گوویند نے انیس مارچ دوہزار انیس کو رمضان شیخ کو سمانت کیا خود راست پتی بھون میں سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیجئے اکٹوبر سولہ سترہ دوہزار سترہ کی مدھی راتری کے دوران آتنک وادیوں نے ایک راجنیتی کارک کرتا محمد رمضان شیخ کے گھر کو گھیر لیا جب ان کے چودہ سال کے بڑے پتر عرفان رمضان شیخ نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ برامدے میں ایک رائیفل ایوم گرینیٹ کے ساتھ تین آتنک وادی کھڑے تھے آپ نے اپنے پریوار پر خطرے کو بھاپتے ہوئے اچھ ساحس کا پردرشن کر ان کا سامنا کیا تاکہ وہ گھر کے اندر پرویش نہ کر سکے اسی بیچ آپ کے پتا گھر سے باہر نکلے تو آتنک وادی ان پر ٹوٹ پڑے اپنی سویم کی سرکشہ کی ایک شن بھی پروہ کیے بغیر آپ اپنے پتا اور پریوار کے دوسرے سدستیوں کے جیون کو بچانے کے لیے آتنک وادیوں پر ٹوٹ پڑے آتنک وادیوں کی اندھا دھند گولی باری سے آپ کے پتا گمبھی روپ سے گھائل ہو گئے پھر بھی آپ نے ہمت نہیں ہاری اور اس آتنک وادی سے بھیڑ گئے جس نے آپ کے پتا پر اندھا دھند گولی باری کی تھی اور اسے بری طرح سے گھائل کر دیا آتنک وادیوں نے جب وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو آپ نے ان کا پیچھا کیا اور ایسی پرستیتی میں وہ اپنے ساتھی آتنک وادی کی لاش کو چھوڑ کر بھاگ گئے اس طرح ارفان رمزان شیخ نے اتنی چھوٹی سی عمر میں اسادھارن ساحس اور پریپک وقتا کا پرداشن کیا ارفان رمزان شیخ تو یہ تھے رمزان شیخ ارفان رمزان شیخ کشمیری چھاتر ہے کشمیری لڑکا ہے جس نے بہادری دکھائی اور جس کو شور اچا کر ملیا یہ سمان ان لوگوں کے لیے ایک بڑا لیسن ہے ایک بڑا سبق ہے جو لوگ کشمیریوں پر عام طور سے حملے کر رہے ہیں جو کسی بھی کشمیری کو پکڑ کر کے پیٹ دیتے ہیں گلے میں بگوا گمچھا ڈال کر کے کسی کو بھی اپنا نشانہ بنا لیتے ہیں ان کے لیے یہ ایک میسیج ہے کہ ہر کشمیری ایک جیسا نہیں ہوتا ہے کشمیر میں اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں جیسے باقی اسٹیٹس میں اور باقی جگہوں پر اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں اس آوارڈ کو دیکھنے کے بعد ان لوگوں کو شاید یہ احساس ہو کہ آگے چل کر کے اس طرح سے ہر کشمیری کو نفرت کا نشانہ نہیں بنانا ہے بلکہ ان کو موقع دینا چاہیے کہ وہ لوگ صحیح لائن پر آ سکیں جو لوگ بھٹک رہے ہیں ان کو بھی صحیح لائن پر لائے جائے اور جو لوگ روزی روٹی کی تلاش میں یا پڑھائی کی تلاش میں ہندوستان کے الگ الگ کونوں میں جاتے ہیں ان کو نفرت کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے رائے ہمیں ضرور بتائیے کہ کیا اس طرح سے جو نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کو کے لیے یہ کس طرح کا سبق ہو سکتا ہے جو رمضان شیخ کو یہ آوارڈ ملا ہے کس طرح سے یہ اس سے سیکھ لے سکتے ہیں آج کے پروگرام میں اتنا ہی ہماری آپ سے درخواست ہے اس پروگرام کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں ایڈ در ایڈ شہزاد برنی پر جا کر کے آپ ہمیں ٹویٹر پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ